تو دوست آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ فارم سکسٹین کہاں سے ملتا ہے اور فارم سکسٹین کا مین یوز کیا ہے کہ وہ فارم سکسٹین ہی کیوں مانگتے ہیں آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا کسی کمپنی میں اگر آپ لون وغیرہ لے رہے ہو کہیں بینک میں یا ادھر چیزوں میں یا ایٹی آر وغیرہ آپ فل کر رہے ہو تو وہاں پہ موچنے لیے آپ کو مل جائے گا کہ فارم سکسٹین آپ بار ہو یا فارم سکسٹین مجھے دکھاؤ ہوں تو اسی کے بارے ہم بات کریں گے کہ ہوتا کیا ہے اور کسی لیے ہم یوز کرتے ہیں دیکھو دوستو فارم سکسٹین لینے کا سمپل رول ہے کہ فارم سکسٹین ہم آپ کو کمپنی پروائیڈ کراتی ہے اب جس بھی کسی کمپنی میں ورکنگ ہو ایک سوائی جیٹ کمپنی تو فارم سکسٹین آپ کو اس کمپنی سے ملتا ہے وہ سکتا ہے آپ کی آن میل پہ آ جائے ہو سکتا ہے کمپنی کے پاس اگر پورٹل ہو تو اس پورٹل پر وہ اپ ڈیٹ کر دیں یا آپ کمپنی سے مانگ بھی سکتے ہو یا لے بھی سکتے ہو اور یہ آپ کا yearly basis پہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کہ جیسے آپ کو one year complete ہوا ہے تو آپ کو فارم سکسٹین سنگل ہوتا ہے two year complete ہوا تو فارم سکسٹین دو بار آپ کو ملے گا اگر آپ کو three years ہو گئے تو آپ کو فارم سکسٹین ملتا تو اس میں basically آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو اچھا ٹیم یا آپ ڈال سکتے ہو ان کے پورٹل پہ ہو سکتا آپ کو پورٹل پہ مل جائے تو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا جو main use ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں انکم ٹیکس فیلنگ میں جب آپ انکم ٹیکس فیل کرتے ہو تو آپ کو فارم سکسٹین کی رکارمنٹ ہوتی ہے and verification of your salary مطلب جب آپ کے salary کا ویریفکیشن ہوتا ہے تو آپ کو فارم سکسٹین کی requirement ہوتی ہے and اس کو آپ proof of income کے resource بھی بنا کے دکھا سکتے ہو نہیں بولتے ہیں کہ نہیں proof of income کیا تو فارم سکسٹین آپ وہاں پہ بھی لگا سکتے ہو اجاب proof of income and جو نیکس ہے tax refund کے لیے آپ use کرتے ہو آج جب ڈال آپ بڑھتے ہو اور آپ کو tax refund سے یہ ہوتا ہے multiple چیزیں آپ دکھاتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو فارم سکسٹین کی requirement ہوتی ہے and in the last جب آپ assessment of income کرتے ہو تو آپ وہاں آپ کو بھی وہاں آپ کو وہاں پہ بھی فارم سکسٹین کی requirement ہوتی ہے تو بسکلی اپنے لئے ہو تو یہ کچھ جو main point ہے اور بھی کئی جگہ ہو سکتا آپ کو فارم سکسٹین دینا پڑے آپ ہو سکتا ہے اگر loan لے رہے ہو تو وہاں بھی requirement ہو کسی بھی bank سے ایسی ڈی ایسی ایسی ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کو دینا پڑے but یہاں بھی جو mainly used form 16 کے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ان میں سے آپ کچھ بھی کرنے والے ہو تو آپ کے پاس فارم سکسٹین ہونا ہی چاہیے اور ہاں ایک بار اپنی کمپنی سے ضرور چیک کر لو اگر وہ کمپنی آپ کو mail پہ دے رہی ہے ویلنگوڈ پورٹل پہ دے رہی ہے تو بھی but آپ ایک بار اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے آپ نے نہیں لیا تو آپ ایک بار کمپنی سے ضرور چیک کریں آپ کے پاس فارم سکسٹین ہونا مینڈیٹی ہے مطلب ہونا ہی چاہیے جب پروفیشنل کریئر آپ کے پاس فارم سکسٹین ہونا ہی چاہیے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئے اور چینل سبسکرائب جرور کریں میرا نام ہے شوپا میں ملتا ہوں ایک شیئے ویڈیو میں ٹلانا ہوا گریٹ مومنٹ and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here